بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے ایہوپ ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے خوش ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے اید الازحہ مبارک بکرہ اید مبارک سوری تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کیونکہ ذرخام کی وجہ سے آواز کافی بھاری تھی جو ابھی بھی کافیت تک بھاری ہے فرحلی بلکل ٹھیک ہے تو میں ہمارے پنامہ کی آپ سے تھوڑی سی اید کی پرپیلشن شیئر کرتی ہوں ہو سکتا ہے ہر گھر کی علاقوں پر تقریباً ایسی ہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو فریزر کی صفائی بنتی ہے اور مجھ کو ایسا لگتا ہے بکرہ اید کی ٹائم پر فریزر بھی ایسا بتاتا ہے کہ میں خراب ہو رہا ہوں پر الحمدلہ خراب نہیں ہوا پر اکثر ایسا ہو جاتا ہے تو اید تو اصل بچوں کی ہوتی ہے بچے جو خوشی سے اید کا انتظار کرتے ہیں اور تو ان کے خوشی کے لئے تھوڑا سا میٹھی آئیٹم میٹھی چیزیں بنا لیتے ہیں تاکہ بچے تھوڑا اور خوش ہو جائے تو اس کے لئے میں نے تھوڑا بیکنگ آئیٹم یہاں بنا لیا تھا بسکٹ وغیرہ تھی یہ جیلی والے بسکٹ بنا لی اور ایک ٹائپ کی بسکٹ بنا لی اور اس کے بعد یہ کیک پاپس ہے وہ بنا لیے تھوڑا شیپ کوئی بات نہیں اچھی نہیں تھے پر پھر بھی اچھے تھے وہ بنا ہے اور اس کے بعد یہ جو زپلوک وغیرہ ہے وہ لے کر آگئی اور یہ پلاسٹک کے جو دستر ہے تاکہ اس پہ گوش وغیرہ رکھا جائے اور پھر میں نے چھوری وغیرہ کا سیٹ بھی لے لیا کیونکہ میرے پاس نہیں تھا اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے سٹی سے باہر آپ کو جا کے اید مطلب قربانی کرنی پڑتی ہے تو جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں لڑکے ہوتے گھر میں وہ چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر وہ قربانی کر کے پھر گوش لے کر آتے ہیں تو ان کے لئے پھر برطن وغیرہ ان کو سب دینی پڑتے ہیں اور پھر تھیلیا وہ سب اینے ایک پرپیرشن کے ساتھ ان کو بھی بھیجنا پڑتا ہے وہاں لڑکے بھی تاکہ سیکھ جائے آگے جا کے ان کو قربانی کرنی ہے کس طریقے سے وہ عبادت کرنی ہے تو وہ بھی سیکھ جائے اس لئے ان کو لے کے جایا جاتا ہے وہاں پر جا کے مزے بھی کر لیتے تھوڑے تو یہ بچے اپنے ماموں کے ساتھ میں تھوڑا سا ہوس رائیڈی بھی وہاں پر کر رہے تھے ایک طرف قربانی ہو رہی ہے اور یہاں پر ہوس رائیڈی بھی ہو رہی ہے ہے نا ایک مزے والی عید ہو جاتی ہے پھر یہ گوش اس طرح کے سے ہماری گھر پر آ جاتا ہے یہ بنا ہڈی کا گوش اور جو ہڈی والا ہوتا ہے نا اس کو ہمارے ہاں پر مشین کے طرح ایسے کٹ کیا جاتا ہے اس میں چاپ پائے وغیرہ سب کچھ کٹ کر کے پھر گھر پہ آتا ہے اور جو کیمہ ہوتا ہے نا کیمے کی بھی ہمارے چونکہ سب کے گھر میں مشین ہوتی ہے کیمہ نکالنے کی لیکن میرے پاس نہیں ہے لیکن میں نے الحمدللہ امی اببہ کے ساتھ اور بھائی کے گھر پر میں نے کیا ہے تو پھر وہاں پر امی بھائی کے آن تھی وہ مشین تو وہاں پر امی نے وہ کیمہ نکال کے دے دیا کہ بیٹا لے جاؤ یہ امی ہونے کا فائدہ کہ امی ماشاءاللہ ہر چیز میں کام آ جاتے بچوں کے تو یہاں پر ہم گوش کے حصے میں میری بھابی مل کے گوش کے حصے بنا رہے تھے آپ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے قربانی کا تو ایسی چیز ہے کہ آپ بھی کھائے اور اس میں کوئی مسلمان کی تاقید نہیں کہ آپ مسلمانی کو دے کافر کوئی آپ آرام سے دے سکتے ہیں قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل اتنا پسند نہیں ہے تو ایسی مسلمان ہم سب کی یہی نیت کوشش ہوتی ہے کہ بھئی ہم زیادہ سے زیادہ قربانی کرے تو الحمدللہ ہماری جو قربانی تھی وہ یہاں پر بھی تھی انڈیا میں بھی بھیجتی تھی اور پھر تیسرے دن بھی یہاں پر چھوٹا جانور جو ہوتا ہے وہ بھی زبا کر لیا تاکہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بات سکے قربانی کا یہ مقصد بھی تو ہے نا کہ ہم اس کو تھوڑا باتنے والے بنیں اور رکھے بھی رکھنے میں بھی اللہ بولتا ہے نا یعنی اللہ کھلا کر سواب آپ کو دے رہا ہے اور پھر ہم اس طریقے سے پیکٹ بنا بنا کے گوش کو اندر میں تو ڈالتی ہوں میں کے بعد میں پھر وہ بعد میں بھیگاؤ اور پھر الگ سے پیکٹ بناوں اچھا انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اسی دن گوش کو کیمہ بنا کے کوفتے کباب سب بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں ایک کوئی پرسنلی لگتا ہے کہ دو مسئلے رہتے ہیں ایک تو فریزر ہمارا چھوٹا ہوتا ہے اس لئے دینا یعنی ہم دیتے زیادہ ہیں اور دوسرا لائٹ کا بھی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے ایسا کوئی مسئلے نہیں ہوتے اس لئے ہم سب کچھ اندر فریزر میں ڈال دیتے ہیں اور پھر آرام سے بناتے رہتے ہیں دوروں طریقے اچھے ہیں اور یہ جو تھکن ہو جاتی ہے نا تو اس کو بھی ہم ایزا عبادت سمجھیں نا کہ بھئی اس میں پھر پریشان نہ ہو کہ میں تو بہت تھک گئی ہوں بہت کام تھا اس تھکن پر ہم کو سواب بھی مل رہا ہے اور اچھا سواب کے ساتھ پائے کلیجی اور کباب بھی مل رہے ہیں تو اتنا تو بنتا ہے تو اگر ہم سے عبادت اللہ نے لی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر کرے کہ الحمدللہ اللہ نے اس لائق ہم کو سمجھا کہ ہم قربانی کر پائے تو اس پہ شکر بنتا ہے تھکن وغیرہ کا رونا بنتا نہیں ہے اچھا عید ہے تو عید کے موقع پر تھوڑا حدیہ بھی بنتا ہے گفت یہ میں کوئی گفت عید والے دن ہی میری بہن جو ٹری نیران میں رہتی ہے اس کی طرف سے یہ حدیہ آیا تھا تو یہ عید والے دن جب ایسا کوئی حدیہ مل جاتا اس میں بھی خوشی ہو جاتی ہے تو الحمدللہ بہت اچھا یہ اس کا گفت تھا چلے پھر ملیں گے السلام علیکم